اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر گیارہ پڑھیں گے جزم جزم اور سکون ایک ہی کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا دال ہوتا ہے حرف کے اوپر آج تختی نمبر گیارہ میں حروف قلقلہ ہیں حروف قلقلہ کے پانچ حرف ہیں غوف توبا جیم دال جن کا مجموعہ غطب جددن کہلاتا ہے یہ پانچ حرف ہیں غوف توبا جیم دال جب ان پر جزم ہو جزم یعنی یہ چھوٹا دال کا نشان جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج تکرا کر الگ ہو جاتے ہیں اور ان پانچ حرف کے علاوہ کسی پر بھی جزم ہو کسی میں بھی مخرج تکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے صرف ان پانچ حرف پر جب جزم ہوگا تب ہی ایسا ہوگا ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہ ہوگا اور اس کو قلقلہ کہتے ہیں جیسے حمزہ بازبر اب اب نہ کہ اب اب عواز ٹکرا رہی ہے اسی طرح حمزہ بازیر اب حمزہ با پیش اب 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 جیسے یہاں دیکھیں سین ہے یہاں سین پر جزم ہے سین قدب جدن کا حرف نہیں ہے قوف توبہ جیم دال ان میں سے سین نہیں ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے با سین زبر بس نہ کہ بس اس میں آواز اس طرح کا ٹکراو ہوگا ہی نہیں اس کو سیدھے پڑھیں گے بس لیکن یہاں با قدب جدن کا حرف ہے قوف تابا تیسرا ہے اس طرح یہاں اس لیے یہاں پر آواز ٹکرائے گی حمزہ بازبر اب حمزہ بازیر اب حمزہ با پیش اب 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 جیم بازبر جب جیم بازیر جب جیم با پیش جب 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 با جیم زبر بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج ان تینوں میں بھی جیم ہے جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم قدب جدن کا حرف ہے اس لئے یہاں قلقلہ ہوگا آواز ٹکنا کر الگ ہو جائے گی بج 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 اسی طرح دال بھی قدب جدن کا حرف ہے دال سین زبر دس سین دال زبر سد سین دال زیر سد سین دال پیش سد 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 غافتہ زبر غط غافتہ زیر غط غافتہ پیش غط 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 جیم قدب جدن کا حرف ہے جگ جیم قاف زیر جگ جیم قاف پیش جگ 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 یہاں آپ نے دیکھا یہاں سے یہاں تک جتنے بھی حرف ہیں ان میں سب میں قلقلہ ہو رہا ہے لیکن جس حرف پر جزم ہوگا اور قلقلہ والا حرف نہیں ہوگا تو اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کو سادہ پڑھیں گے باسین زبر بس یہاں کوئی آواز کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کاف تازیر کت جیم عین زیر جیعی جیم لام پیش جل غین لام پیش غل ووحا زبر وح میم حمزہ زبر ما حمزہ پر جب بھی جزم آیا گا حمزہ پر جھٹکا لگے گا میم حمزہ زبر ما حمزہ حاضر ای نون سوات زبر نس را حمزہ زبر را اسی طرح یہ ہے یا جیم زبر یج جیم حرف قلقلہ کا حرف ہے اس لئے یہاں آواز کا ٹکراؤ ہوگا یج عین لام زبر عل یج لام زبر لا غوف دال زبر غد لا غد خوہ زبر خوہ لام غوف زبر لق خلق نون الف زبر نا خلق نا حمزہ طا زبر اط عین زبرع اطع میم زبر ما اطعام نون الف زبرنا اطعامنا نون غوف زبر نق عین دو زبرعن نق عن با پیش بو را و جیم پیش اوج برو ج میم پیش مو حیاتا زیر حیط محیط حمزہ حمزہ حزیر ای دال زیر دی اہ دی نون الف زبرنا اہ دینا یجعل لقد خلقنا اطعامنا نق عن بروج محیط اہ دینا آج آج کا سبق ہمارا پورا ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم تختی نمبر بارہ پڑھیں گے چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی